اب آپ کو بتائیں حاصل پور میں تجاوزات ہٹانا مہنگا پڑ گیا بلدیا ملازمین پر دکانداروں کا دھاوہ، تھپڑوں اور مکوں کا آزادانہ استعمال ویڈیو روحی نے حاصل کر لی اسسسٹن کمیشنر اور چیف آفیسر بلدیا کا معاملے سے لا علمی کا اظہار ملازمین کے مطابق لڑائی کا واقعہ دو دن پہلے پیش آیا لینڈ آفیسر کا کہنا ہے کہ دکاندار نے سامان حدود سے باہر رکھا ہوا تھا تفصیلات جانتے ہیں عبد الرشید سے دکل ایسا ہی ہے کہ تجاوزات ہٹانا لینڈ آفیسر کو مہنگا پڑ گیا دکانداروں نے حلہ بول دیا ملازمین پر لاسوں اور گھوسوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا جب اس حوالے سے ہم نے انتظامیہ کا موقع جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے نائرمی کا اظہار کیا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا جلوں لینڈ آفیسر کے تمام بزاروں میں تجاوزات مافیا نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں انتظامیہ تجاوزات مافیا کو کنٹرول کردے میں بلکل ناکام دکھائی دیتی ہے جب اس حوالے سے لینڈ آفیسر رانہ عزیز مصطفیٰ کا موقع جانا کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ایک حدود مقرر کی ہے لائن لگوا کر دی ہے کہ دکاندار حضرات اپنا تمام سامان اس لائن کے پیچھے رکھیں گے لیکن یہ جو سامان دکانداروں نے اس لائن سے آگے حضور سے بھر تجاوز کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہم ان کو ہٹانے کے لئے گئے ہیں تو دکانداروں نے ہم پر دعبہ بول دیا اس کے ساتھ 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 کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ہماری دکانداروں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مہگائی کی وجہ سے پہلے ہی جو کاروبار ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہے اور آئے روز اوپر سے سجازات کی آڑ لے کر بلدیا ملازمین ہمیں تنگ کرتے ہیں ہمارا کاروبار پہلے متاثر ہے ہم روزی روپی سے تنگ ہیں ہمارا سامان جو ہے بلکل حضور میں پڑا ہوا تھا جو انتظامیہ کے ملازمین ہیں بلدیا کے ملازمین ہیں یہ آئے روز ہمیں تنگ کرتے ہیں اور بھتا مانگنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم ان کو کچھ نہ دیں تو پھر وہ مختلف ہیلے پانہ سے ہمارا سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ہم سے منت کر لے کرواتے ہیں بسر رسوع کرنے والے کی کال کروائی جاتے ہیں تو پھر سامان واپس لیا جاتا ہے جی عبد الرشید اگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا